آپ چیف آف جنرل سٹاف تھے اس زمانے میں ڈرون اٹیکس پاکستان میں شروع ہوئے آپ دو ہزار چار میں شروع ہو گئے تھے دو ہزار چار میں پہلا ہوا تھا میں دو ہزار تین میں چیف آف سٹاف کی جوب چھوڑ چکا تھا اچھا لیکن آپ فوج میں تو تھے نا آپ کور کمانڈر تھے کور کمانڈر تھے اور ہمیں یہ سنائی جاتا تھا کہ سارے فیصلے کور کمانڈر کرتے ہیں اور یہ جو سارے معاملات تھے لوگ پاکستانی جو ہیں امریکہ کے حوالے کی جا رہے تھے ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے کیا مشرف صاحب یہ سارے فیصلے آپ سے پوچھ کے کرتے تھے دیکھیں ایک عام تاثر ہے کہ فوجی حکومت تھی لیکن یہ تاثر اس سنس میں تو ٹھیک ہے کہ فوجی بیکٹ پریزیڈنٹ تھا اور وہ پریزیڈنٹ آرمی کا چیف بھی تھا لیکن اس کو یوں کہہ دینا کہ تمام فیصلے کور کمانڈرز کانفرنس میں کیے جاتے تھے یہ سراسر خلط ہے کور کمانڈر کانفرنس کا جو فورم ہے اس فورم کے پاس وہ انفرمیشن ہی نہیں ہوتی جن کی اوپر بیس کر کے کوئی فیصلے کیے جا سکیں یہ گورنمنٹ لیول کے فیصلے ہوتے ہیں ان کی انفرمیشن اور تمام ڈیٹا جس کی اوپر کے وہ ذہن کام کرے اور پھر کسی آدمی نتیجے اور فیصلے پر پہنچے یہ تو منسٹریوں کے پاس ہوتا ہے کور کمانڈروں کے پاس تو احبار اور رسالہ اور ٹی وی سے جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ سمجھ کر وہ کور کمانڈر کانفرنس میں آ جاتے تھے اور فوج میں ایک طریقہ ہے ایک فوج کے کام کرنے کا طریقہ ہے جو میدان جنگ کے لیے بنائے گیا ہے اور وہی طریقہ فوج میں چلتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہی طریقہ چلتا ہے ورنہ تو فوج میں بہت کنفیوجن ہو وہ جب بھی کوئی ایشو ڈسکشن کے لیے آتا ہے تمام لوگ اس پر اپنا اپینین دیتے ہیں پریزیڈنٹ ان سے پوچھتے تھے کئی دفعہ اگر اپینین میں بہت ڈیفرنس ہو تو وہ لوگوں سے شو آف ہینڈ بھی کہتے تھے کہ آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ایموشنل قسم کی حد تک وہ اس کو اپوز کر رہے ہوتے تھے کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے تھے اینڈ میں ڈسیشن کیا ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ کا ڈسیشن ہوتا ہے اس کی حمایت کی تھی یہ فیصلہ اس طرح ہوا نہیں کہ کوئی اس کی حمایت کرتا نہیں ایک دفعہ پریزیڈنٹ آئے تھے وہ کور کمانڈر کانفرنس نہیں تھی لیکن وہاں پر جب وہ کبھی آتے تھے جی ایچ کیو میں اور کم ہوتا تھا کیونکہ وہ اتنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے تو وہ وہاں پر وائس چیف سی جی ایس ڈی جی ایم او ڈی جی ایم آئی کبھی کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بیٹھے ہوتے تھے اور ایم او کے کچھ اور آفسرز جو پریزنٹیشن وغیرہ کے سلسلے میں وہاں ہوتے تھے اس فورم میں یہ بات ہوئی تھی پریزیڈنٹ نے کہا کہ امریکہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں جیکب آباد ائر فیلڈ پر کوئی فیسلیٹی پروائیڈ کر دی جائے کہ اگر ہمارا کوئی جاز ایٹ ہو جائے تو پائلٹ کی جان بچانے کے لیے اس کو وہاں ٹچ راؤن کی اجازت دی جائے تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے اس کو اپوز کیا کہ پریزیڈنٹ نے شروع میں کمیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان اس جنگ میں ٹوٹلی نیوٹرل رہے گا اسی بات پر لوگ آمادہ ہوئے تھے اس جنگ میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سلسلے میں تو جب پریزیڈنٹ کو کافی اپوزیشن ملی تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں امریکہ کو اس چیز کی کمیٹمنٹ دے چکا ہوں تو جنگ لوگوں نے اپوز کیا ان میں آپ بھی شامل تھے ہاں ہم چار پانچ لوگ جو وہاں بیٹھے تھے سب نے کہا کہ یہ تو بڑا گڑ بڑ ہو جائے گا اگر امریکن جہاز پاکستان کی ائرپورٹ پہ اتریں گے اور یہاں سے اڑیں گے تو وہ پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں صرف ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ یہ اجازت دے رہا ہوں اور یہ میں ان کو اجازت دے چکا ہوں پھر کچھ عرصے بعد ہمیں بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے حکامات آئے کہ وہ جائک باباد ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ٹروپس بیجتے ہیں ہم نے جب ٹروپس وہاں بھیجے تو ٹروپس نے ہمیں یہ ریپورٹ دی اور وہ کوئٹہ سے ٹروپس بھیجے گئے تھے ٹروپس نے یہ ریپورٹ دی کہ وہ جائک باباد ائرپ فیلڈ تو پورا امریکنز نے گھیرے میں لیا واہ اور ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے پاکستانی فوج کو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی فوجی اڈے کے اندر جانے سے امریکی فوج نے روک دیا اور پھر ہم نے وہ گھیرہ اس امریکن گھیرے کے باہر پروٹیکشن کے لیے لگایا اور پھر ان لوگوں نے بعد میں ہمیں یہ بتایا کہ وہاں سے روز مرہ جہاز آتے جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد مجھے پرائیوٹ کنیکشن کے ذریعے یہ پتا چلا کہ پسنی ائرپورٹ بھی اسی طرح امریکنز کے پاس ہے اور شروع سے ہے اور مجھے اس کا پتا نہیں تھا اور وہ ایک ائرپورٹ اور آپ چیف افزر سٹاف تھے جی ایک ائرپورٹ کے افسر نے بتایا جو پسنی پہ لیازون افسر تھا اور اس نے کہا ایک پی ایف کا لیازون افسر جیکب آباد میں بھی ہے اور ہم دونوں دونوں آپس میں وزٹس بھی ایکچینج کرتے ہیں شاید عزیز صاحب آپ نے مئی دوزار ساتھ میں چیئرمن نیپ کے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا اور آپ کا استیفہ جولائی میں جا کے ایکسیپٹ ہوا آپ نے استیفہ کیوں دیا نہیں مئی میں ٹیکنیکلی تو میں نے چھٹی کے لیے اپلائے کیا تھا دو مہینے کی اور پھر چار جولائی سے میری استیفہ کی ڈیٹ ایکسیپٹ ہوئی میں نے استیفہ اس لیے دیا کہ میرے اوپر کافی زور تھا کہ بے نظیر کے میں کیسز بند کر دوں خاص کر سپین والا کیس ابتدا وہاں سے ہو رہی تھی اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ بڑا نیشنل نیشنلی امپورٹنٹ ایشو ہے اس میں فورن کنٹریز بھی انوالڈ ہیں اور ملک کی سالیمیت اور فیوچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے تم اس کو روکنے والے کوئی نہیں ہوتے اور یہ چیز ہونی ہے اور مجھے تارک عزیز صاحب نے کہا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ ہیز ڈیسائیڈیڈ ایوینچولی ایڈ ڈیینڈ اف ڈیسکیشن کیونکہ یہ تقریبا جنوری فروری سے یہ مسئلے چل رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا he has closed the case and now you have to make it happen تو میں نے کہا میں تو اس کو نہیں کر سکتا close تو کہن گے پھر کوئی طریقہ بتاؤ کہ یہ close ہو سکتا میں نے کہا اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ میں دفتر سے ہٹ جاتا ہوں اور آپ اس کو close کرالیں تو انہوں نے پھر کچھ دیر کے بعد مجھے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے مل کیس پہ غور کیا ہے اور ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ بہتر پھر یہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ استیفہ دینے اور انہوں نے مجھے ساتھ کہا کہ اگر دو مہینے کی آپ چھٹی لینے کیونکہ اس وقت ملک میں ذرا حالات تنگ تھے چیف جسٹس کا ایشو چل رہا تھا اور کافی ملک میں اس وقت گڑھ بڑھتے حالات تو پھر میں نے دو مہینے کی چھٹی کو اپلائے کر دیا اور چار جولائی سے میں نیب کے آفیس سے فارغ ہو گیا لیکن میں تین مئی کے بعد نیب کے دفتر میں دوبارہ گیا نہیں ایک سوال ہے آپ سے اب یہ جو این آر او کے جو بینیفیشریز کی لسٹ آئی اس میں اکثر سیاستدان تھے بیروکریٹ تھے ہم نے خوب رگڑا لگایا ان کو لیکن آپ خود بتا رہے ہیں کہ محترمہ بینزی بھٹو صاحبہ کے مقدمات ختم کرنے کے لیے پریشرائز آپ کو کرتے تھے پرویز مشرف صاحب حامد جوید صاحب تارک عزیز صاحب تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے کسی کو نہیں کہ آپ لوگ کون تھے کہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے آپ نے کہا یہ سارے کیس بند کر دو ان سے پوچھ گی چھونی چاہیے پوچھ گی چھونی چاہیے تو آپ کوٹ میں کوٹ میں کوٹ میں جا گیا بتائیں گے کہ مجھے یہ فون کرتے تھے سارے میں نے بتا دیا اس سے بڑا کوٹ کیا ساری عوام سن رہی ہے میں تو کہہ چکا ہوں آلریڈی اچھا میں اپنے ایویڈنس سے تو نہیں پھر رہا میں یہ ایک اور